خدیجہ صدیقی پہ خنجر سے 23 بار وار کرنے والے مجیم شاہ حسین کو 5 سال قید کے بجائے سارے 3 سال میں رہا کر دیا گیا خدیجہ صدیقی کو چاکو کے 23 بار سے زخمی کرنے والے مجیم شاہ حسین کو قبل از وقت رہائی کے 10 روز بعد حکومت پنجاب نے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجیم کو صبح حکومت کی جانب سے سزا میں کوئی قانونی ریایت نہیں دی گئی بلکہ انہیں تکنیکی ریایت ملی ہے وزیر جیل خانجات فیاض الحسن چوہان نے خدیجہ صدیقی کیس کے مجیم شاہ حسین کو سزا میں ملنے والے ریایت کی تفصیل بتا دی شاہ حسین کو سزا میں وزیراعظم اور وزیر آلہ کی جانب سے کوئی معافی نہیں ملی جبکہ آئی جیل اور سپریٹنڈنٹ جیل کی جانب سے بھی سزا میں کوئی معافی نہیں دی گئی فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ جیل روس کے مطابق شاہ حسین کو پان سال کے دوران سزا میں 17 ماہ 23 دن کی چھوٹ ملی وزیر جیل خانجات نے بتایا کہ شاہ حسین کو قید کے دوران مختلف مشقت کرنے پر سزا میں 8 ماہ 8 دن معافی ملی اچھے چال چلن پر سزا میں 1 ماہ اور خون دینے پر 1 ماہ کی معافی ملی جبکہ جیل میں 2019 میں بی اے کرنے پر سزا میں 4 ماہ 15 دن کی معافی دی گئی فیاض الحسن چوہان کے مطابق شاہ حسین کو 2020 میں قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ ختم کرنے پر سزا میں 3 ماہ کی چھوٹ ملی سال 2018 میں شاہ حسین کو اس کیس میں جمد ثابت ہونے پر 5 سال کی قید کے سزا سنائی گئی تھی اور گزشتہ ہفتے یہ بات سامنے آئے کہ ملزم نے اپنی سزا کے محض سارے 3 سال قید نے گزارنے کے بعد قبل از وقت رہائی حاصل کر لی